یوسف تھاپا کا ایک دوسرا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ کس صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا ہی صرف ذکر صراحت کے ساتھ قرآن کریم نے کیا ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَلَمَّا قَلَا زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جب اپنی ضرورت پوری کر لی وہ پورا قصہ ہے جس کے اندر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا نام ذکر کیا گیا ہے امداد حسین صاحب نے پوچھا ہے کہ سوشل میڈیا کے منفی اثرات سماج پر پائے جاتے ہیں اس سے ہم نوجوانوں کو کیسے بچا سکتے ہیں یا ہم کیسے بچیں سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے دیکھیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ڈر دل میں رکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ آنکھ کان دل اس سب کو کل قیامت کے دن جواب دینا ہے جب ہمارے اندر یہ احساس ہوگا کہ ہم اس دنیا میں ضرور زندگی گزار رہی ہیں لیکن اللہ کے کیمرے میں ہماری ایک ایک حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں کل قیامت کے دن ساری چیزوں کو ہمارے سامنے میں کھول دیا جائے گا اور ہم سے ایک ایک حرکت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم ظاہر سے بات ہے کہ کہیں بھی رہیں گے سنبھل کر قدم رکھیں گے دوسرے نمبر پر ہماری زندگی کے اندر پلاننگ ہونی چاہیے الالٹپ زندگی گزارنے والے نہ بنیں کام کی باتوں میں لگیں بیکار کی چیزوں کے لیے وقت نہ نکالے لاہر سی بات ہے کہ اگر ہم کام میں لگیں گے اپنے لیے پلاننگ کریں گے تو بیکار کے کاموں میں پھنسنے کے لیے وقت ہی نہیں رہے گا اسی لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من حسن اسلام المرک ترکوہو مال جانی ایک آدمی کے اسلام کی اچھی دلیل یہ ہے کہ وہ بیکار اور لایانی کام کو چھوڑ دے تیسرے نمبر پر ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا کا مثبت اور صحیح استعمال کریں مفید میسیجیز یا دین کے پیغام لکھ سکتے ہوں تو لکھیں اگر لکھنے کی قابلیت صلاحیت نہیں ہے تو کم سے کم اچھے سکالرز کے میسیجیز اگر آپ شیئر کر سکتے ہیں تو شیئر کریں ان پر تبصرہ کریں اور انہیں عام کریں یہ دعوت کا سب سے بہتر طریقہ ہوگا اسی طرح سے ہم یہ عرض کریں گے کہ بری صحبت سے بچیں کیونکہ عام طور پر سوشل میڈیا ہو یا ایسے ایک انسان کے اندر جو گمراہی پیدا ہوتی ہے بری صحبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس لیے اچھے لوگوں سے دوستی رکھیں بری لوگوں سے دوستی نہ رکھیں اللہ کی حدیث ہے ایک بندہ اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے اس لیے اسے غور کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ کس سے دوستی رکھ رہا ہے